ملکی معاملات پر بڑے فیصلوں کا وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اہمہ جلاس آج طلب وزیر آزم شہباز شریف صدارت کریں گے سویل اور اسکری حکام شرکت کریں گے حساس ادالوں کے سربراہان شرکا کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے اہمی سمنی نے تین اکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیر آزم اور کابینہ سے سپریم کوچ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا مطالبہ قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی گئی بلوچستان عوامی پاچی کے خالد مکسی کی پیش کردہ قراردات میں کہا گیا سپریم کوچ کا فل کوچ اس پر نظر سانی کرے اکثریت پر عقلیت کو مسلط کیا گیا قراردات کے مطابق ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقع سنا ہی نہیں گیا ایوان آئینو قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتا ہے چند منٹوں میں معاملے پر فوری فیصلے پر شدیدہ حفظات ہے ایسا عمل سپریم کوچ کی روایات کے خلاف ہے یہ قابل قبول نہیں سکسٹی تری ایک کو بڑی ڈھٹائی سے ری رائٹ کیا گیا تھنڈے دل سے سوچیں وہ فیصلہ دیں جو ملک کے لیے بہتر ہو فلکوٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون اس فیصلے سے اختلاف کرتا عدالت سے کہیں گے کہ اپنے فیصلے پر نظرے ثانی کریں جن ججز نے معذرت کی ان کو فلکوٹ میں نہ بٹھائیں وزیراعظم شہباز شریف کا مشورہ کہا ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ وزیراعظم اکیلہ نہیں ہوتا جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر کیوں لاغو نہیں کرتے جو قانون کسی اور کے لیے بنائیں اپنے اوپر بھی وہی لاغو کریں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے نظریہ ضرورت نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سپریم کوج فیصلے کے خلاف غیر آئینی خراردات لانے والوں کے خلاف ناہلی ریفرنس تاخل کر رکھی ہیں عمران خان کا اعلان کہا ناہل حکومت جتنا مرضی رو دھولیں الیکشن ہر صورت میں ہو کر رہیں گے پاچیر امام ادریہ کے تحفوز اور آئین کی سر بلندی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان اور مرکزی صدر شہدی پرویز الہی کی ملاقات پنجاب میں پانچی ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت موجودہ سیاسی صورت خال پر بھی گفتگو ہوئی امران خان کا عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا اعلان اہوان کو ادلیہ کے خلاف استعمال نہ کیا جائے کہے کہ انصاف کی قراردات کی کھل کر مخالفت پی ٹی آئی کے محسن لغاری نے کہا کہ ہم خطرناک راستے پر جا رہے ہیں آئین ادلیہ کے خلاف اہوان میں گفتگو سے منع کرتا ہے یہ غلط روایت ڈال دی گئی ہم اجتماعی طور پر توہین عدالت کا باعث بن رہے ہیں کہ ہم پارلیمان اور ادلیہ کی جنگ چاہ رہے ہیں اگر ادلیہ کو زیر بحث لانا ہے تو آئین میں لکھ کر دیں یہاں بات ہو سکتی ہے ادلیہ کے خلاف قراردات منظور ہوتے ہی وزیر آزم اور اپوزیشن اگر حکومت اسی زد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے ہم نے سپرم کورٹ کو نہیں ماننا تو دیکھئے پھر بڑی سیری بات ہے ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی ہے تمام بہرانوں کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے آئین پر عمل نہیں کر رہی ہے قرارداتوں کے ذریعے عدالتی فیصلے ختم نہیں کیے جا سکتے تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کی قراردات کو مذکہ خیص قرار دے دیا فواد چوہتری نے کہا مریم نواز شہباز شریف کو نہ اہل کرانا چاہتی ہیں قراردات کا مقصد ہے سپریم کورٹ کو جو کچھ مرضی کر لے ہم حکومت کرتے رہیں گے نگران حکومت نے بائیس ایپریل کے بعد کسی کاغذ پر دستخط کیے تو آرٹیکل چھے لگے گا بائیس ایپریل کے بعد نگران صبحی وزراء کے فیصلے غیر آئین ہوں گے امید ہے قومی سلامتی اجلاس میں ادھاروں کی جانب سے آئین کی بالا دستی پر زور دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اختیارات چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے دوسرے اداروں کے کاموں میں مداخلت نہ کی جائے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیملی شازی امریکہ قومی اسیملی میں خطاب مشیر وزیراعظم کمر زمان کائرہ بولے امران خان جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں عدالت نے بہران کو کھڑا کیا عدلیہ خود قوم کو تقسیم کر رہی ہے عدلیہ حکم دے رہی ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے جیجوائی کے مولانا اصد بولے کسی صورت الیکشن کمیشن کے اختیارات سپریم کورٹ کو نہیں دیں گے آج کل عدالتوں میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں امران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے تیرہ رکنی فل کوٹ بیٹھے اور تمام معاملات حل کرے فل کوٹ نہ بنایا گیا تو سیاسی اور آئینی بہران شدید ہو جائے گا وفاقی وزیر قانون عظم نزیر طارد نے بتا دیا کہا پورے ملک میں عام انتخابات ایک ہی وقت پر ہونے شاہی ہیں آئین کے مطابق الیکشن کا طریقہ کارتے ہیں عقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے سینئر ججز کو بینچ سے دور رکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر قانونی عمل جاری ہے وزیر دفاع خواج آسف نے کہا عمران خان مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں عمران خان کے سیاسی موقع کی تبدیلی کا ریکارڈ مذاکرات میں بڑا ریسک ہے پارلیمنٹ کی غیر آئینی قراردادیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں روک سکتی مرکزی صدر پی ٹی آئی چوتری پرویزی لاہی کی گفتگو کہتے ہیں مریم نواز، رانہ سناولہ اور وزیر قانون کی اہمکانہ مشوروں نے حکومت اور پی ڈی ایم کو بند گلی میں دھکیل دیا متنازہ الیکشن کا انعقاد صرف انا کی تسکین اور خود پرستی ہے آپ ایک فرد واحد کی زد کو مان کر غلط کر رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا لائرس کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب تاہم ماضی کے دو متنازہ الیکشن نے ملک کو برباد کیا ماضی میں دو متنازہ الیکشن نے ملک کو دو لخت کیا وہ نقصان پہنچایا جس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی کیپی الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر پی ٹی آئی عدالت چلی گئی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں الیکشن کمیشن اور گورنر کو فریق بنایا محقف اپنایا کہ گورنر کیپی ایک ہم آج کی عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے میڈیا پر اٹھائیس مئی کی تاریخ دیکھ دی اور بعد میں مکر گئے آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن لازم ہے گورنر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کے لیے حکم دینے کی استدھا پنجاب نے انتخابات کی تیاریاں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق جاری کر دیا زابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی الیکشن کمیشن کی کسی بھی شکل میں تصحیق سے اشتناب کیا جائے صادق وزیراعظم سمیت وزیراعظم سیاخسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے راک فوج کشمیریوں کے منصفانہ گاؤس کے حمایت کے لیے پورازم آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ایلو سی کی اگلے مرشوں کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو ایلو سی کی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ افسروں اور فوجی جوانوں سے ملاقات مقامی آبادی سے ہر ممکن تاب ان کے ہدایت کہا آپ ثابت قدم رہیں انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ فرائز کی ادائی کی کریں فوج ہر قسم کی خطرات کے خلاف ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے پورازم ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں آج اتنا مہنگا کوٹا پورا کرنا مشکل ہو گیا جس جس نے درخواست جمع کرائی وہ سا بھج کریں گے تاریخ میں پہلی بار قرآندازی کی ضرورت ہی نہ پڑی مزیر خزانہ عساق ڈار کے مطابق قرآندازی کے بغیر درخواستیں دینے والے تمام آزمین کو بھیجا جائے گا رمہ سال بہتر ہزار آٹھ سو انہتر درخواستیں جمع کرائی گئیں تقریباً سنتیس ہزار درخواستیں زائد موصول ہوئیں پیٹھے راہنما شہباز گل کو بیرونی مل جانے سے پھر روک دیا گیا شہباز گل منگل کی رات لہور ائرپورٹ سے سعودی عرب روانہ ہو رہے تھے ذرائع کے مطابق امیگریشن حکام نے شہباز گل کو ای سی ایل میں نام ہونے کے باحث روکا پی ٹی آئی دور میں چھے سو کروباری افراد کو سفر شرائع سود پر تین عرب ڈالر کرز دینے کا انگشاف قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سٹیٹ بینک سے ریکارڈ مانگ لیا ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے بتایا کہ کرزوں پر شرائع سود سفر نہیں ریائیتی تھی چیرمن کمیٹی نے کہا کہ بعض لوگوں کو پانچ سے پندرہ عرب تک کرزے دیے گئے پی ٹی آئی دور میں بزنسمنوں کو کیوں کرزے جاری کیے گئے پاکستان نے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کرز کے لیے عالمی بینک کی ایک اور شرط پوری کر دی ورلڈ بینک سے کرز کی منظوری کے امکانات پیدا ہو گئے عدی سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے دو عرب ڈالر دینے کی تصدیق کر دی ایک نکھ نے کئی بڑے منصوبوں کی منظوری دی دی پاوہ جنریشن فیسیلیٹی منصوبے پر ایک عرب 23 کروڑ روپے لاغت آئے گی 4500 مегا وٹ کے منصوبے پر بابڑا کے ذریعے عمل ہوگا ایک نکھ نے ڈیجیٹل ایکانومی منصوبہ بھی منصوب کر لیا منصوبے پر 17 عرب 47 کروڑ روپے لاغت آئے گی ایم ایٹ موٹر ویس سے ایرانی سہر تک تربت منگ روٹ کے تعمیر کی بھی منصوبے پر 19 عرب 57 کروڑ روپے لاغت آئے گی ڈالر کو تھوڑی برے انٹر بینک میں امریکی کرنسی 3 روپے 43 پیسے سستی 284 روپے 82 پیسے پر بند ہوئی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 633 پوائنٹس کی تیزی پی تولہ سونے کی قیمت پر 2500 روپے کمی دوہزار چودہ دوہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا نیوزیلین کرکٹ ٹیم کو بڑا جھٹکا کیوی کپتان کین ویلیمسن وال کپ سے باہر ہو گئے کین ویلیمسن پاکستان میں سیریز کے لیے دستیاب نہیں تھے وائی پی ایل کھیل رہے تھے گھٹنا زخمی ہوا تو ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کے لیے بڑا اعزاز ایم سی سی نے لائف میمبرشپ دے دی آخری مرتبہ ان زمام الحق کو دوہزار انیس میں ایم سی سی کا اعزازی لائف میمبر مقرر کیا گیا تھا فرانسیسی صادر کی چینی صادر سے بیجنگ میں ملاقات فرانسیسی صادر نے کہا آپ سے امید ہے آپ روس کو ہوش ملا سکتے ہیں چینی صادر سے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی استعداد